کمال صاحب کی طرف چلتے ہیں کمال صاحب پاکستان اور بنگلہ دیش کے خلاف سریز کا آغاز ہو گیا اور سریز کے اندر اگر ہم دیکھیں تو لاسٹ اگر ہم جس طرح آسٹریلیہ سے سریز ہار کر آئے تھے اور اس کے بعد یہاں پر بنگلہ دیش کے خلاف ہم نے سریز کا آغاز کیا ہے لیکن ہمارے جو کیوریٹر تھے وہ کہہ رہے تھے کہ تیز وکٹے ہوں گی انہوں نے دو سپنرز کلا دی ہم نے کوئی سپنرز سریم میں شامل نہیں کیا پھر تیز وکٹوں کے اندر ہے شاید ہمارے بیٹرز ناکام نظر آئے اور جس طرح وکٹے گیتی رہی شروع کے اندر ہم نے دیکھے انہی سرنگ پر تین کلالے پاکستان کے آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد ہے سہود شکیل اور سائم ایوب نے سارا دیا پاکستانی ٹیم کو اور جس کے سیم کی دو انہوں بیڈنگ کرتے رہے لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سہود شکیل کا حوالے سے میں ضرور آپ سے بات کروں گا پھر سائم کی حوالے سے بھی بات کروں گا س یہاں پر انہوں نے جو ریکارڈ ابھی قائم کر لیا بی سیننگ کے اندر ہزار تیز ترین رن ٹیس کرکٹ کے اندر پاکستان کی جانب سے اس کے قبل اگر ہم دیکھیں تو سہی دنور نے بی سیننگ کے اندر لیکن ان سے کم ایوریج بہو کرتے ہوئے دکھائی تھی ہیں تو پاکستان کے لیے ازاز مزید اور حاصل کر لیا ہے یہاں پر سہود شکیل نے کیا کہیں گے اور پھر سائم کے حوالے سے کیوں پچھلی ہی نہیں آسٹری خلاف پورٹی ون رن کی انگ کے لیے لیکن ورل آپ کے سوال سے پہلے تھوڑا سو میں ایک چیز کی میں ایک چھوٹا سا تعلیم ہوں مائنٹ سائز کا یہ سارا جو بلیف سسٹم جو ہے ہمارا جو اس کو کہتے ہیں جو مائنڈ کو قریبل کیا ہوتا ہے یہ فیزیکل ٹریننگ یہ ہے جس طریقے سے ہوئی وہ کوئی آپ کو بتائے گے کہ اس نے کچھ کام نہیں دکھا ہے ان کی کار کر دیں گے تو ابھی تک ان کا نا وہی مائنڈ سیٹ کو کام کر رہا ہے وہ شکست سے جو ہے نا یہ مائنڈ سے نکلینی ان کے سب کانشنس مائنڈ میں ابھی تک وہیٹ آرف آف اور دیفینسیو والی چیزیں جہاں تک سہود شکیل کا ہے میں پرسنل ہی اس کو بہت لائی کرتا ہوں اور اگر پاکستان بھی اس طرح کی کوئی سٹریٹریجی اپلائی کرے جس طریقے سے سٹیفن وار پجے یاد ہے اسٹیف وار ریکویسٹ پہ آسٹریلین نے کہہ کے جس زمانے میں امران خان صاحب سے دوں کے ساتھ روم شیئر کیا تھا اور پھر وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پھر یہ سارا کچھ ہوا اسی طریقے سے اسمیت نے آپ کو پتا ہے کہ ساؤت افریکن کیپٹن اس نے ایک ٹیسٹ بھی نہیں کھیلاتا لیکن اس کو ایک اپتانی منا دی میری تو بڑی سٹرونگ ریکمینڈیشن تیس کی اس کا سر میڈیا آئی بھی اس کو نہیں ملی یا اس کو ڈیو جو اس کا جسے کہنا چاہیے جو ایک رسپیکٹ ہے جو ایک امرائز جیسے دوسرے لوگوں کو کرتے ہیں ساؤت شکیل کو بڑا ایک پیشار کو ایک سائیڈ میں اس طریقے سے رکھا ہے اور وہ جس طریقے سے ہمارے معاشرے میں ایک چیز ہے نا کہ وہ ایک چیز چھوٹی سی ایک وائرل یہ ہے وہ اس کا ایک نو لک شورٹ اور یہ ساری چیز ہے یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو تھوڑا بہت بوس دیتی ہے لیکن یہ کوئی آپ کی بیسٹ نہیں ہے اس طریقے تو آج بھی دیکھیں کہ جو اس نے کیا اللہ کرے کہ یہ چیز اس کا سفر یہ کنٹینیو رکھے دونوں بلکل یہ ہوں گے پاکستان کا سمجھ دیں مستقبل ہیں اور جو بھی ہے ٹیکنک کے لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ ساؤت جو ہے نا اس ایکسلنٹ جو اس کی ایک ٹیکنکل جو ہے اور یہ میں نہیں اور بھی دوسرے میں آپ کو بتائے کہ انڈین کرٹرز ہیں جو انڈین کرٹکس ہیں وہ ساؤت شکیل کے بارے میں یہ پیٹکشن کہتے ہیں تو اللہ کرے کہ یہ ایک اچھا اضافہ ہو پھر اس سے میڈل آرڈر والا یا دوسرا ہمارا جو مسئلہ کافی عرصے سے جو چلا آ رہے ہیں وہ ختم ہو وہ ختم ہو چلے یہ تو ہو گئی بات تھوڑی سی کرکٹ کے حوالے سے ہو آ رہا ہے